دوستوں جب بیچ میدان میں ہی گصے سے آگ ببولا ہوئی ہر منپریت کور اور سمرتی مندھانا امپائر اور آسٹریلیای کھلاڑیوں پر نکالا اپنا گصہ میدان میں ایسا تگڑا ویواد ہوا کہ امپائر بھارتیہ کھلاڑیوں مینجمنٹ سے لے کر ہر کوئی گالی گلوج اور ہاتھا پائی پر اتر آیا تو آخر کیا تھا وہ ماملہ کس نے کرکٹ کے میدان کو جنگ کا اخڑا بنا دیا آخر امپائر کی کس بیمانی پر پورا ہندوستان آگ ببولا ہو گیا اس خطرناک اور تگڑے ڈراما کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی تو ہمارے ساتھ انت تک بن رہے لیکن اس سے پہلے یدی آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتیہ مہلا ٹیم اس بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتے تو ہمارے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹی ٹوینٹی وشف کپ کا سب سے ادھک رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ شار جہاں کرکٹ سٹیڈیم شروع ہوا اس مقابلے میں ٹوس جیت کر آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارتیہ مہلا ٹیم کو گیند بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا آسٹریلیا ٹیم کی شروعات بہت شاندار ہوئی سبھی کھلاڑیوں نے ان کے رن بنائے سولہ اوور میں آسٹریلیا کا سکور پانچ وکٹ پر ایک سو پندرہ رنوں تک پہنچ چکا تھا میدان پر ایلس پیری اور فو بی لیچ فیلڈ بلے بازی کر رہی تھی یہ دونوں مہلا کھلاڑی شاندار فارم میں نظر آ رہی تھی بھارت کی طرف سے سترمہ اوور وکٹ کی تلاش میں لے کر آئی تھی دیپتی شرما ان کا سواگت لیچ فیلڈ نے پہلے ہی گیند پر شاندار چونکہ لگا کر کیا لیکن اس کے بعد دیپتی شرما نے خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے دوسری ہی گیند پر لیچ فیلڈ کو چکما دیا اور گیند لیچ فیلڈ کے پیڈ پر جا لگا اس کے بعد دیپتی شرما اور فیلڈر نے مل کر اپیل کی اور امپائر نے اسے آؤٹ دے دیا اس کے بعد مہلا کھلاڑی لیچ فیلڈ سٹیڈیم کے باہر جانے لگی پھر اچانک امپائر نے بڑے سکرین میں دیکھنے کا من بنایا اور تھرڈ امپائر کے پاس فیصلے کو بھیج دیا لیکن تب تک لیچ فیلڈ باؤنڈری تک جا پہنچی تھی وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی جب امپائر نے بڑے سکرین پر دیکھا تو وہ نوٹ آؤٹ تھی جس کے بعد امپائر انہیں دوبارہ بیٹنگ کرنے کے لیے بلانے لگی پھر ہوا میدان میں کچھ ایسا ڈراما جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گیا بھارتی امپائر اور آسٹریلیا ہی بلے باز پر پھوٹنے لگا کیونکہ لیچ فیلڈ اپنے آپ کو آؤٹ مان چکی تھی اور وہ سٹیڈیم کے باہر جا رہی تھی لیکن امپائر نے انہیں دوبارہ بیٹنگ کرنے کے لیے بلائیا یہاں پر ہر منپریت کور اور سمرتی مندھانا کا گصہ دیکھنے لائک تھا وہی ڈریسنگ روم میں بیٹھی اور بھی بھارتیہ محلہ کھلاڑی بھی گصے میں نظر آ رہی تھی یہاں تک کی بھارتیہ ٹیم کے منجمنٹ بھی گصے میں تھے کیونکہ یہاں پر امپائر صاف طور پر بے ایمانی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی کیونکہ جب بیٹس مین اپنے آپ کو آؤٹ من کر میدان کے باہر جاتا ہے تو اسے آؤٹ دے دیا جاتا ہے لیکن امپائر نے انہیں دوبارہ بلا کر بیٹنگ کرنے کی انومتی دی دے دی یہاں ویواد دیکھ کر تو ہر کسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی صاف طور پر نظر آنے لگا امپائر اور آسٹریلیا ایک کھلاڑیوں کی ملی بھگت سے کیسے بیمانی ہو رہی ہے جس پر محلہ کھلاڑیوں کا گصہ جم کر پھوٹ رہا تھا دھیرے دھیرے یہ لمحہ سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے وائرل ہونے لگا ہر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر گصے سے آگ ببولا تھا لیکن دوستوں اب آپ کی کیا رائے ہے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے دھنیواد چاہتے ہیں ٹیم انڈیا پہلے ٹیسٹ میچ میں نیوزیلینڈ کو دھول چٹائے تو ہمارے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کے بعد نیوزیلینڈ پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے روہیت کا ینگستان ہو چکا ہے تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے سب سے گھاتک ٹیسٹ سکارڈ کا اعلان شمی کی ہوئی چھٹی تو گمبیر کے چیلوں کی چمکی ہے قسمت تو آکر نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کس پلائنگ 11 کے ساتھ میدان میں اترے گی گوہتم گمبیر نے کن کن چونندہ کھلاڑیوں کو دیا بھارتی سکارڈ میں موقع نیوزیلینڈ کے خلاف بھارت کی پوری سکارڈ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے ساتھی ساتھ کب اور کہاں یہ ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے ان کی پوری جانکاری بھی بتائیں گے تو ہمارے ساتھ انتے تک بنے رہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہید ویرات اور ویلیم سن میں کون سب سے پہلے ٹیسٹ میچ میں شتک لگا پائے گا اپنی قیمتی رہا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ 2025 کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ٹیم انڈیا کی اگلی چنوٹی اب خدرناگ نیوزیلینڈ کے خلاف ہونے والی ہے جہاں بہت جلد بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ تین میچوں کی رومانچک ٹیسٹ سیریز کا اعلان کیا جائے گا اور خوش خبری تو یہ ہے کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ہونے والی تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے پندرہ سدسیہ بھارتی ٹیم کی اگوائی روہت شرما کریں گے جبکہ جسپریت بھمرا ان کے ڈپٹی ہوں کے بتا دے بانگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے جس ٹیم کا اعلان کیا گیا تھا آلموسٹ وہی اس ٹیم میں ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ سیریز کا پہلا ٹیسٹ سولہ سے بیس اکٹوبر کے بیچ کھیلا جائے گا یہ مقابلہ بینگلور میں ہوگا اس کے بعد کاروان پونے پہنچے گا جہاں دونوں دیش چوبیس سے اٹھائیس اکٹوبر کے بیچ سیریز کے دوسرے میچ میں بھیڑیں گے سیریز کا تیسرا اور آخری مقابلہ ایک سے پانچ نومبر کے بیچ ممبئی میں کھیلا جائے گا ایسے میں اس ٹیسٹ اس سیریز میں کئی نئے اور بڑے بدلاو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سب سے پہلے تو بانگلہ دیش کے خلاف کانپور میں ہوئے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کا کوئی اپکپتان نہیں تھا اس میں محمد شمی کا نام نہیں ہے ساتھی بورٹ کی طرف سے شمی کو لے کر کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے محمد شمی آخری بار آئی سی سی ونڈے وشف کپ کے فائنل میں بھارتیے جرسی میں کھیلے تھے اس کے بعد سے وہ اپنی چوٹ کے چلتے ٹیم انڈیا سے باہر ہیں بیٹے دنوں ایک ریپورٹ میں دعویٰ تھا کہ شمی کی چوٹ واپس اُبھر گئی ہے اور ایسے میں وہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز سے باہر ہو سکتے ہیں لیکن شمی نے اس ریپورٹ کو افوفا قرار دیا تھا وہیں یش دیال جب آنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کے سولویں صدستے تھے انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم منیجمنٹ نے ابھی تک ایشان کشن کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا ہے ان کی جگہ دروف جریل پر ایک بار پھر بطور دوسرے وکٹ کیپر کے طور پر بھروسہ جتایا گیا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز میں ٹرائولنگ ریزارف کے طور پر مہینگی آدف کو شامل کیا گیا ہے یعنی کہ راتوں رات ان کے قسمت چمک چکی ہے مہینگی آدف کے علاوہ حرشید رانہ نتیش کمان ریڈی اور پرزید کرشنا بھی ٹرائولنگ ریزارف ہیں وہیں دوستوں ایسی میڈیا ریپورٹس ہیں کہ رویچ شرما آسٹریلیا کے خلاف بارڈر گاوز کر ٹروفی کے سیریز کے پہلے یا دوسرے میچ کو مس کر سکتے ہیں ایسے میں فاکس بھارتیہ ٹیسٹ ٹیم کے اپکپتان پر شفٹ ہو گیا ہے اور اس کے نمبر ون وکلپ جسپرید بھومرہ ثابت ہوئے ہیں جسپرید بھومرہ نے مارچ دوہزار بائیس میں شری لنکہ کے خلاف گھریلو ٹیسٹ سیریز میں اپکپتان کی بھومی کا نبھائی تھی اس کے بعد وہ دکشن افریقہ اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوران بھی بھارتیہ ٹیم کے اپکپتان تھے اس کے علاوہ بھومرہ نے انگلینڈ کے ایک ماہ اتر ٹیسٹ میں بھارت کے اگوائی کی ہے اسی کارن جسپرید بھومرہ کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور بی سی سی آئی نے بہت خدرناک سکارڈ نیوزیلینڈ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار کر لی ہے جہاں آپ کو بتا دے بھارتیہ ٹیم کا بیٹنگ لائن اپ کافی مضبوط ہے رویت کے ساتھ ساتھ ویرات کوہلی ایش اسوی جیسوال شبھمن گل کیل راہل اور ریشپ پنتھ ٹیم کا حصہ ہے سیلیکٹرز نے سرفراز کھان اور دروف جوریل پر بھی بھروسہ جتایا ہے ٹیم انڈیا نے آل راؤنڈر رویچندر اشون اور رویندر جڑے جک کو بھی موقع دیا ہے ان کے ساتھ ساتھ گھا تک گینبازوں کو ٹیم میں جگہ ملی ہے سب سے پہلے تیز گینباز جسپرید بمراہ کو کپتان بنایا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ محمد سراج اور آکاش دیپ بھی ٹیم کا حصہ ہیں آکاش دیپ نے حالی میں بانگلہ دیش کے خلاف دمدار گینباز ہی کی تھی سپنر کلدی بیادف کو بھی ٹیم میں جگہ ملی ہے اکشر پٹیل بھی نیوزلینڈ کے خلاف ہونے والی سیریز کے لیے ٹیم میں شامل ہوئے ہیں یعنی کی ایک سے بڑھ کر ایک دھرندر نیوزلینڈ کی اگنی پرکشہ لینے کے لیے تیار ہیں ایزے میں یدی بھارت کی پہلے ٹیسٹ میں پلینگ 11 کی بات کریں تو ہمیں روئی چرما اور یہ شسوی جیزوال پاری کی شروعات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں پھر نمبر تین کے پائیدان پر شبھمن گلت اور چوتھے پائیدان پر کنگ کھولی کی بھی گینبازوں پر کہہر بن کر ٹوٹنے کے لیے تیار ہوں گے پانچوے پائیدان پر ریشہ پنت پر بھروسہ دکھایا جا سکتا ہے جو چٹھے نمبر پر کیل راہول ایک بار پھر خود کو ثابت کرنا چاہیں گے ساتھوے اور آٹھوی پوزیشن پر آل راؤنڈ ڈیپارٹمنٹ کی ذمہ داری سر جڑے جا اور اشوین کے مضبوط کندھوں پر رہنے والی ہے وہی نوے نمبر پر کلدیب اور اکشر پٹیل میں کون پلینگ 11 میں جگہ بنا پاتا ہے یہ دیکھنا کافی دلچسپ رہنے والا ہے تو پھر تیز گینبازی کی کمان جسپرید بمرہ اور محمد سراج کے مضبوط کندھوں پر رہنے والی ہے تو دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف چود اکٹوبر سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت کی پلینگ 11 کچھ ایسی نظر آ سکتی ہے لیکن دوستو اب اس پلینگ 11 میں کون سے بدلاف دیکھنا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا پہلے ٹیسٹ میچ میں نیوزیلینڈ کو دھول چٹا پائے گی یا پھر نہیں اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد اچھے اڑا دیئے پند کا بلہ بھی ایک بار پھر گرجتا نظر آیا انہوں نے تو اپنے بلے سے ایسا تانڈو مچائے کی پہلے دن ہی ٹیم انڈیا کو پانچ سو رنوں کے پار لے جا کر نیوزیلینڈ کی ہار کی داستان لکھ ڈالی تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلے گئے پہلے دن کا پورا رومانچک ہائی لائٹس تو ایسے میں آپ بھی ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارت کی ٹیم کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے دوستو بھارت آنے سے پہلے نیوزیلینڈ کی کرکیٹ ٹیم نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ تو ٹیم انڈیا کو ہرا کر ہی دم لیں گے اور جب آج بینگلور کے چننا سوامی کرکیٹ سٹیڈیم میں کارٹے کا پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہوا تب ٹیم انڈیا نے انہیں ثابت کر دکھایا کہ یہ ان کی کتنی بڑی غلط فہمی تھی بتا دیں کہ اس میچ میں بھارت کے کپتان روہیت شرما نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور مہمان ٹیم نیوزیلینڈ کو پہلے بلے بگیند بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا جس کے بعد میں ٹیم انڈیا اپنی پہلی پاری میں بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری بھارت کی ٹیم کے لیے پاری کی شروعات کرنے کے لیے کپتان روہیت شرما کے ساتھ میں یا شسوی جیسوال میدان پر اترے ان دونوں پر اپنی ٹیم کو ایک بہترین اور صدی ہوئی شروعات دلانے کی اہم ذمہ داری تھی جہاں جیسوال اور رویت نے شروع میں سمل کر بلے بازی کی اور دھیرے دھیرے اپنی ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا وہیں ان دونوں نے شروعات میں نیوزیلینڈ کے گیندازوں کو سمبان دیا اور صدی ہوئی بلے بازی کی شروع کے 18 اوور تک کیوی گیندازوں کو کافی مدد مل رہی تھی جس کی وجہ سے رویت شرما اور یشیسوی کو کافی پریشانی بھی ہو رہی تھی پہلے دس اوور میں ان دونوں نے ٹیم کے لیے 49 رن جھوڑے حالانکہ اس کے بعد پندروے اوور میں جیسوال بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں اپنا وکیٹ گوا بیٹھے اور اسی کے ساتھ بھارت کو پہلا جھٹکا لگ گیا جہاں جیسوال نے بھارت کے لیے 29 رن بنائے جیسوال کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارت کے لیے شبھومن گل